ڈاکٹر ملک ہم آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ ایک اور ریاکشن آپ سے لینا ہے جو بچوں کے لیے کلینیکل ٹرائل کو ہماری آج منظوری مل گئی ہے لیکن وہ سے پہلے ڈاکٹر جین کیونکہ بلیک فنگرز کی بات آپ سے کر لیں پھر ڈاکٹر ملک کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر جین اب اویرنیس بھی ہوئی جیسا ڈاکٹر اسواتی نے بھی کہا کہ اب ہم جان گئے ہیں پہچان گئے ہیں کہ بلیک فنگرز بھی کچھ ہوتا ہے یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے ابھی تک ہم انبھگ نتے ہیں اب ہم ایسا کیا کریں کہ ہم اس بیماری کو اپنے پاس آنے ہی نہ دے خاص طور سے وہ لوگ جو کرونا سے ٹھیک ہو کر آئے ہیں ان کو کیا احتیاط برتنا ہے بلکل آپ نے صحیح فرمایا اور یہی سمیہ کی ابھی ضرورت ہے ہمیں اس کے لئے ایک سنیوک طور پر پریاس کرنے ہوں گے جو کووڈ کا علاج کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹرز بندو ان کو جو ہائی رسک پیشنٹ ہے جن کو یہ بلیک فنگرز لگ سکتا ہے ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہوگا خاص کر وہ لوگ جن کو جو ڈائیبیٹک ہیں جو ایمینو کامپرومائز ہیں جنہوں نے اسٹیرویڈز کی دوائیں جن کو دی گئی ہیں وہ کووڈ سے ٹھیک ہوتے ہیں ڈسچارج ہوتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ختم ہوتا ہے تو ان کو ایک سپیشل احتیاط کی صلاح ان کو دینی ہوگی کہ آپ کچھ سمٹمز کا خاص دھیان رکھیں اگر ان میں سے کوئی بھی سمٹم ہو تو آپ ناک کا انگلہ روک ویسے شکل کو سمپرک کریں کیونکہ اینٹی سپیشلسٹ اپنے دوربین دورہ ناک کے اندر بہت ایزیلی دیکھ کے پچان سکتے ہیں کہ بلیک فنگرز کی کئی شروعات تو نہیں ہوئی ہے سو پہلا ہمارے طرف سے پریاس ہوگا ہماری جو کووڈ کے ڈاکٹرز علاج کر رہے ہیں وہ ان مریضوں کو ہائی ریس پیشنٹ کو پہچانے جن میں بلیک فنگرز ہونے کی سمباؤنا ہے کیونکہ مریض کو جب تک سترک نہیں کریں گے وہ نہیں سمجھ پائیں گے دوسرا ہمارے جو ڈاکٹرز جو بلیک فنگرز کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ان کو ضرورت ہے سمجھنے کی کی سلائٹسٹ جو ارلیسٹ آوستہ میں اس بیماری کی جو مریض پریزنٹ کرتے ہیں ان کو پکڑ سکے ان کا جانچ کر سکے ان کو ارلیسٹ آوستہ میں ہی ندان کرنے کا ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ آگے نہیں بڑھ سکے یہ اس کا سمجھنے کی سہیوں پیاس ہوگا جو کوویٹ کے فیزیشن ٹریٹ کر رہے ہیں کوویٹ کو ان کی طرف سے اور ان کی طرف سے یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ ڈاکٹرز کی بھی یہاں پر ذمہ داری بنتی ہے ڈاکٹر مالک سر آپ یہ ضرور بتائیے کہ جو کلینکل ٹرائل شروع ہو رہا ہے تو ویکسین ہماری کرونا کی جو ویکسین وہ بچوں پر کتنا اثر کرے گی ڈر لگتا ہے کہ بچے اس سے کہیں انہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوگا اور یہ جو بلیک فنگس بھی ہے سر کیا یہ بھی بچوں پر اثر کرتا ہے سعید جی دو تین چیزیں بس فنگس کے بارے میں بتا کے اس ٹاپیک کو کلوز کریں گے پہلی چیز تو یہ ہمیں گھرانے کی فنگس سے ضرورت نہیں ہے جن کی امیونٹی اچھی بنی ہوئی ہے جن کو کوویٹ نہیں ہے جو ڈائیبیٹکس نہیں ہیں ان کو یہ فنگس بلکل بھی چھو بھی نہیں سکتا کیونکہ فنگس کیول پوپولیشن میں آتا ہے اور یہ ناکیول کوویٹ کے پیشنٹس کو بلکی سہید جی یہ بھی بتا دوں جو ترمینلیل پیشنٹس ہمارے جو ایمینو سبریسیٹ ٹریٹمنٹ پہ ہیں کینسر کے ہیں یا جو آئی سیوز میں سیپی سیمیاز کے ہیں یہ فنگس ان کے اوپر بھی اٹیک کرتا ہے فنگس کیول پوپولیشن کو اٹیک کرے گا ہیلوی بیقتی کو کو فنگس نہیں اٹیک کر سکتا یہ ایک بڑی ایمپورٹن چیز ہے جو میں بتانا چاہوں گا دوسرا ڈیائیگنوسیس بڑی سیمپل ہے جو بھی آپ کو فنگس کا سیمپل ملتا ہے کیو ایچ کی سٹیننگ ہوتی ہے پوٹیشن ہائیڈر اوکسائیڈ کی سٹیننگ ہوتی ہے اس میں ایمیجیٹلی آپ کو مایکرو بائیلوزز بتا دے گا بڑی سیمپل ڈیائیگنوسیس ہے آدھے گھنٹے بتا دے گا کہ اس میں فنگس ہے اور آپ اس کا ایمیجیٹلی ٹریٹمنٹ کر دیجئے سرجری بھی ہو سکتی ہے سی ٹی اور ایم آر آئی کرائیے دیکھئے کہاں تک کہ ایکسٹینڈ ہے اس کو نکالی انٹی فنگل دے دیجئے ٹھیک ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں ویکسین کے اوپر یہ بہت اچھا پہل قدم ہے میں تو کہوں گا کہ یہ قرانتی کاری قدم ہے سرکار کا کہ کو ویکسین کو ٹرائلز کی سیکنڈ اور تھرڈ فیس ٹرائل کی پرمیشن بھی مل گئی ہے اور پانچ سو بیس بچے بھی انہوں نے جو ہیں وہ نکال لیے جن کے اوپر بھی ٹرائل دیے جائیں گے دونوں ایمز کے اندر یہ ٹرائلز ہوں گے یہ بہت بڑی پہل ہے کیونکہ ایک تہائی پاپولیشن ہماری اٹھانہ سال سے نیچے کی ہے اور وہ سارے بلنربل ہیں ان کو ایک بھی بیکسین نہیں ملی ان کے ٹرائلز ترن شروع ہونے چاہیے اور جیسے ایسے ٹرائلز ہیں بلکہ میں تو یہ بھی سجھاب دوں گا کہ سائیڈ بائی سائیڈ ٹرائلز چلیں سائیڈ بائی سائیڈ منفیکچرنگ بھی چلیں جیسے ہی ٹرائلز اپروول دیں ایمیجیٹ بچوں کو ویکسین لگنی شروع ہو جائے یہ بہت بڑیہ قدم ہے سرکار کا اور ان بچوں کو بچانا بڑا ضروری ہے جو کی سیکنڈ ویب میں بھی لپت ہو رہے اور تھرڈ ویب میں جیادہ لپت ہو سکتے ہیں اس بیماری سے تو بہت ہی بڑیہ قدم ہے سرکار کے اس کو ہونا چاہیے لاس سجیشن یہ دوں گا کچھ ویکسینز ایسی ہیں جو بارہ سے اٹھانہ سال میں اپروول ہو چکی ہیں وہ دی جا رہی ہیں جب تک یہ ٹرائلز چلتے ہیں ان ٹرائلز کو کم سے کم دو تین مہینے لگیں گے تب تک ہم وہ ویکسینز پروکیور کر کے بھی اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں لیکن یہ سرکار کا بہت اچھا سمدیدن شیلڈ سٹیپ ہے جس میں کی بچوں کے ٹرائلز شروع ہو گئے بہت بڑی اثر ہم اس پرگرام کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ڈاکٹر جین ڈاکٹر انیل کمار اور ڈاکٹر سواتی ہم آپ تینوں سے یہ چاہیں گے کہ ایک ایک کر کے آپ کیونکہ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے اور کوئی بھی چیز کرونا کے بعد ہمیں اور زیادہ ڈرہ دیتی ہے جیسے ابھی تھرڈ ویو میں بچے زیادہ پربھاویت ہوں گے یہ بات ڈرہ رہی ہے بلیک فنگس نے تو ایک دم سے جان نکال کے رکھ دیئے ڈاکٹر سواتی چلتے چلتے آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی دیکھیں پہلی بات ضروری یہ ہی ہے کہ ہمیں پینک نہیں کرنا ہے کسی بھی سیچویشن میں اور اوور بورڈ نہیں جانا ہے لیکن کیونکہ ہم لکشن اب جانتے ہیں ہم پہچانتے ہیں اور کن سیٹنگز میں فنگل کا انفیکشن ہوتا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں تو ان کو جانتے ہوئے ہمیں ضرور دھیان رکھنا ہے اور ٹھیک خاص طور سے جب ٹھیک ہو کر ہم جب ہمارا بکھار ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ جنگ جیت لی اب کرونا ختم ہو گیا یہ نہیں سوچنا ہے ہمیں کہ ہمیں بعد میں بھی اپنا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ کوویڈ ایک الگ طرح کی بیماری ہے یہ نورمل فلو نہیں ہے یہ بات اگر ہم یاد رکھیں اور پوسٹ کوویڈ بھی ریکاوری پیریڈ میں بھی اگر ہم اپنا دھیان رکھیں تو ہم اس بیماری سے ضرور بڑھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ڈاکٹر ارنل آپ کیا صلاح دینا چاہیں گے ہمیں ہم ڈریں احتیاط بڑھتے ہیں یا کیا کریں جیسا کہ ہم لوگوں نے بھی ڈسکس کیا کہ یہ بلیک فنگس انکنٹرول ڈائیوٹیز والے میں زیادہ ہوتا ہے تو یہ میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ ڈاؤن جیسے چیز ہیں لوگ گھر میں بڑے ہوئے رہتے ہیں تو جو سگر کے مریض ہیں ان کی جو پہلے کی لائف اسٹائل تھی واق کرنا چلنا وہ بلکل بند کر دے رہا ہے اچانا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان کا سگر لگار آپ اگر دیکھیں گے جو بھی کرونا سے سنکرمیت لوگ آتے ہیں بہت زیادہ پڑھ جاتا ہے ان سے بات کرتا ہوں تو یہی بتاتے ہیں کسر میں کبھی واق کرنا بند کر دیا تو میں ان لوگوں سے ایسے لوگوں سے جو کی ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہے ان سے آگرہ کروں گا کہ گھر میں ہی جتنا ادھک سادھک ہو سکے ویعام کریں ایکسرسائز کریں یوگا کریں اور اپنے سگر کو بڑھنے نہ دیں اس کو کنٹرول ڈٹھیں